السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق دعوت ابراہیم نوہ سبق ہے ہم اس کو حل کریں گے اس کے اندر جو ورڈ میننگ ہے وہ آپ ڈسکریپشن سے نوٹ کر لیجئے یہ قصص النبیین کتاب ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسن ندوی نور اللہ مرقدہو کے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں دعوت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہ مضاف مضاف علیہ کی ترکیب ہے دعوت مضاف ہے ابراہیم مضاف علیہ مضاف علیہ اگرچہ مقصور ہوتا ہے اس پر زیر ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لئے اس پر کسرہ نہیں آسکتا وَدَعَا اِبْرَاهِيمُ قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ دَعَا يَدْعُو دَعْوَةً اس کے معنی آتے ہیں بلانا قَوْمٌ جَمْعَ اَقْوَامٌ اس کے معنی آتے ہیں قوم اور ابراہیم علیہ السلام نے بلائا اپنی قوم کو اللہ کی جانب وَمَنَعَهُمْ مِّنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ مَنَعَ يَمْنَعُ مَنْعًا اس کے معنی آتے ہیں منع کرنا اور ان کو منع کیا کن کو منع کیا ہم یعنی قوم کو قوم اگرچہ واحد ہے لیکن یہ معنی جمع ہے جمع کے لئے یوز ہوتا ہے قوم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس لئے ہم ضمیر لائی گئی ہے اور ان کو منع کیا مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ بُتوں کی عبادت سے قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہم اگر قال کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہم سے سے کرتے ہیں یعنی اپنی قوم سے کہا مَا تَعْبُدُونَ کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو قَالُوا نَعْبُدُوا أَصْنَامًا قرآن کریم کی آیت ہے انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجھتے ہیں ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں قَالَ اِبْرَاہِيمُ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْتَدْعُونَ قرآن کریم کی آیت ہے کیا وہ سنتے ہیں يَسْمَعُونَ یہاں تک ورڈ ہے فیر مزارے یہاں تک ہے اس کے بعد کم جو ہے یہ ضمیر لائی گئی ہے یعنی کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں یا تمہیں سنتے ہیں اِذْتَدْعُونَ جب تم بلاتے ہو یا جب تم پکارتے ہو اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَذُرُّونَ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں نفعا ينفعا نفعا اس کے معنی آتے ہیں فائدہ پہنچانا نفع دینا کیا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں نفع دیتے ہیں اَوْ يَذُرُّونَ یا نقصان پہنچاتے ہیں قَالُو تو انہوں نے کہا یعنی ان کی قوم نے کہا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا قَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَجَدَا يَجِدُوا وَجِدًا اس کے معنی آتے ہیں پانا انہوں نے کہا بلکہ ہم نے پایا ہے آباءنا اپنے آباؤ اجداد کو آباؤن جمع ہے ابن کے ہم نے پایا ہے اپنے آباؤ اجداد کو قَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اسی طرح کرتے ہوئے فَعَلَ يَفْعَلُ کے معنی کرنا قَذَلِكَ کے معنی اسی طرح قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَأَنَا تُو مِنْ لَا أَعْبُدُ عبادت نہیں کروں گا یا میں عبادت نہیں کرتا حَذِهِ الْأَصْنَامَ ان بُتوں کی بَلْ أَنَا عَدُوُنْ بلکہ میں دشمن ہوں عَدُوُنْ جَمْعَ عَدَاءُنْ اس کے معنی آتے ہیں دشمن بلکہ میں دشمن ہوں ان بُتوں کا اَنَا أَعْبُدُ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں عبادت کرتا ہوں تمام جہانوں کے رب کی یہاں پر ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں ربہ پر زبر کیوں ہیں العالمین پر زبر کیوں ہیں آپ غور کیجئے اور بتائیے تھوڑا سوچ لیجئے ربہ پر زبر کیوں آیا ہے اور عالمین پر زبر کیوں آیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ربہ پر زبر اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ عَعْبُدُ کا مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے العالمین اس پر زبر کیوں ہیں نون پر تو یہ بات آپ یاد رکھئے کہ عالمین جمع مذکر سالم ہیں اور جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح رہتا ہے اس پر ہمیشہ زبر رہے گا اس کو اگر حرکت دینی ہے رفع کی تو نون سے پہلے واو آ جائے گا اگر ہمیں اس کو نسبی یا جری حالت میں کرنا ہے تو یہ آ جائے گا یہ نون چینج نہیں ہوگا جمع مذکر سالم پر جو حرکت لگا جاتی ہے وہ آخری حرف پر نہیں بلکہ سیکنڈ لاست یہاں پر یا تو واو آئے گا یا پھر یا آتا ہے واو حالت رفی میں آئے گا اور یا حالت نسبی اور حالت جری دونوں صورتوں میں آئے گا اللذی خلقنی فہوا یہدین کہ میں دیکھیں اوپر سے اس کا تعلق ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تمام جہانوں کے رب کی وہ رب کون ہے اللذی جس نے خلقنی خلقا یخلق خلقن اس کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا جس نے مجھے پیدا کیا فہوا یہدین یہدینی کے نیچے زیر کیوں ہے بتائیں آپ یہدینی تھوڑا مشکل ضرور ہوگا لیکن اگر آپ بتا دیتے ہیں یہدینی کے نیچے زیر کیوں آیا ہے تو اس کا مطلب آپ کے قواعد مستحضر ہیں یہدینی تھوڑا سوچ لیجئے اور آگے بھی آ رہا ہے یسقینی یشفینی یہدینی آگے بھی آ رہا ہے وہاں بھی سب پوچھو گا انشاءاللہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہدینی دیکھئے اصل اس طرح ہے یہ یہدینی واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اور نی یہ ضمیر ہے اصل یہ نون یا زیر نی ہے مجھے تو یا کو ہم نے حضف کر دیا یا پر سٹوپ کریں گے آیت کریں گے تو پھر وہ یا جو ساکن تھی وہ حضف ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور نون کا جو کسرا ہے وہ بحال رہے گا تاکہ پہچان رہے کہ یہ نون یہ اصل نی تھا تو اسی لیس پر زیر آیا ہے ترجمہ کیا ہوگا کہ جس نے مجھے پیدا کیا فہوا تو وہ یہدی راستہ دکھاتا ہے نی مجھے تو وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے واللزی اور جو یعنی رب کی تعریف بیان کی جاری ہے کہ رب کون ہے واللزی ہوا يتعمونی اور وہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے آپ کے کھانا کھانا کھانے کے بعد کی دوہ تو یاد ہوگی الحمدللہ اللہ پڑھتے ہیں ہم لوگ تو کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں کھلایا تو یتعمونی جو مجھے کھلاتا ہے ویسقینی اور پلاتا ہے دیکھئے یسقینی اصل یتعمونی کی طرح تھا جسے خلقنی یتعمونی یہ بھی یسقینی تھا لیکن وہ اس ٹوپ کے آئے یہاں پر آیت کیے تو وہ یا حضف ہو گئی سقا یسقی اس کے معنی آتے ہیں پلانا اور وہ پلاتا ہے نی مجھے وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب مَرِضَ يَمْرَضُ مَرَضًا اس کے معنی آتے ہیں بیمار ہونا اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينَ تو وہ مجھے شفا دیتا ہے یہاں پر بھی یشفی شفا یشفی شفاء شفا دینا تو وہ مجھے شفا دیتا ہے وَالَّذِي يُمِیتُنِ سُمَّ يُحْيِينَ اور جو اماتا يُمیتُ اماتتا اس کے معنی آتے ہیں موت دینا اور جو مجھے موت دیتا ہے سُمَّ پھر يُحْيِنِ یہ بھی احیا يُحْيِ اِحْيَاً اس کے معنی آتے ہیں زندہ کرنا پھر وہ زندہ کرتا ہے نی مجھے تو یہ سب صفتیں بیان کر کے حضرت عبراہ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو پیدا کرتا ہے جو کھلاتا ہے پیلاتا ہے بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے مارتا ہے جلاتا ہے وَإِنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَخْلُقُ وَلَا تَحْدِي اب سب بُتوں کی طرف رخ موڑ دیا کہ بُت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور بے شک بُت لَا تَخْلُقُ یہ پیدا نہیں کرتے ہیں وَلَا تَحْدِي اور نہ ہی یہ راستہ دکھاتے ہیں تَخْلُقُ بتائیے کون سا سیغہ ہے تَخْلُقُ واحد مذکر حاضر نہیں نہیں غلط ہوگا یہ واحد مؤنس غائب کا سیغہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر میچنگ ہو رہی ہے اسنام سے اسنام مؤنس مانا جائے گا کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر وہ واحد مؤنس کے حکم میں آ جاتی ہے یعنی جمع مؤنس غیر عاقل is equal to مؤنس تو میچنگ ہو گئی بے شک بت پیدا نہیں کرتے ہیں وَلَا تَحْدِي اور نہ ہی راستہ دکھاتے ہیں وَإِنَّهَا اور بے شک وہ کون؟ ہاں کی ضمیر یہ دیکھئے بت کی جانب جا رہی ہے اور بے شک وہ لَا تُطِعِمُ أَحَدًا نہیں کھلاتے ہیں کسی کو بھی احَدًا کے معنی ہے کسی کو وَلَا تَسْقِي اور نہ ہی پلاتے ہیں وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ فَهِيَا لَا تَشْفِي اور جب بیمار ہو جاتا ہے کوئی یہ کوئی فائل ہے احَدٌ فائل ہے مَرِضَ اور جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے فَهِيَا تو یہ یعنی کون؟ اسنام بت تو یہ لَا تَشْفِي شفا نہیں دیتے ٹھیک نہیں کرتے وَإِنَّهَا اور بے شک وَبُتْ لَا تُمِیتُ اَحَدًا کسی کو موت بھی نہیں دیتے نہیں مارتے وَلَا تُحْيِ اور نہ ہی زندہ کرتے ہیں اَحْيَا یُحْي اِحْيَا ان کے معنی زندہ کرنا یہ بت نہ تو کسی کو مارتے ہیں اور نہ ہی زندہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا نوہ سبق پورا ہوا دعوت ابراہیم کا آپ اچھے سے یاد کر لیجئے اور اگر کہیں ترجمے میں آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اسی طرح کا آسان سا ترجمہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے